جب انگلینڈ کی بات آئی گئی ہے کل جس نہ ہی پرفارمنس تھی کل سیکنڈ کی ٹوئنٹی بھی ہونے جا رہا ہے اور کیا لگتا ہے کس دفعہ پاکستان نے پہلے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں تو دیکھیں بہت زبردست پرفارمنس کی آپ کو دیکھا مومینٹم فیلڈ میں ایک اگریشن نظر آ رہا تھا ہوفلی یہ اگریشن دیکھیں سارا ہم بھول گے ہمارا پورا پاکستان سارے لوگ جو جتنے بھی لوگ تھے اپنے اپنی بات کرتے ہیں وہ سارے سب کچھ بھول گئے تو کوئی ایسی دیکھیں پہلے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کتنے ادھر گراؤن میں کتنے ایکسائٹڈ تھے میں نے بھی بڑا ایکسائٹمنٹ میں دیکھا میچ اتنا مزہ آ رہا تھا پاکستان کے لڑکوں کی جان مارتے وہ دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان انشاءاللہ تالہ یہ مومینٹم گین کر گیا ہے اب یہ مومینٹم کو اب یہ کانفرنس لیول آگے جائے گا انشاءاللہ تالہ انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان ٹیم کا اب جو یہ پہلا ٹوئنٹی ٹوئنٹی جیتا ہے تو پاکستان سیریز بھی جیتے گا اور اچھی کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی آئی تینک پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اس وقت ینگ لوگ ہیں ینگ لڑکی آئیوں ہیں میڈر آرڈر میں سپیشلی سوے مقصود کا کمبیک ہوا ہے اگر ہم نے سبرک کے ساتھ کام لیا اور ان کو ایک موقع دیتے رہے تو یہ ٹیم کھڑی ہو جائے گی یہی ٹیم ہے جس نے آئی سیسی چیمپنس چوہوی جیتی تھی ان لڑکوں میں اور ان لڑکوں میں فرق یہ ہے کہ وہ لڑکیں کافی دیر سے کٹھے کھیل رہے تھے ان کو ایک دوسرے کی گیم کا پتہ چل گیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کسنا پارٹنرشپ کرنی ہے شہین کے ساتھ دوسرے انڈ سے کسنا بالنگ کرنی تھی یہ جب آپس میں سیکھ جائیں گے تو پھر ان کو انڈر پریشر گیم کا میچ جتوانے کا طریقہ آ جاتا ہے یاد رکھئے گا پریشر میں اور پانچ بکتیں لینا پریشر میں بالنگ کرنا یہ ایک آرٹ ہے جو سیکھنا پڑتا اور یہ آرٹ بندہ وہی سیکھتا ہے جب کنٹینو بندہ کھیلتا ہے اور کھیلنے پر یہ بندہ آرٹ سیکھتا ہے باہر بیٹھے بندہ آرٹ نہیں سیکھ سکتا اب جو ہے پاکستانی فینس کے لئے کیا آپ پیغام دنے جائیں گے کرکٹ لورز ہیں پینڈیمی کے لئے سے کافی پریشان کرکٹ ملنا شروع ہو گئی ہے تو کیا میسیج آپ انکار لیکن کے لئے جی پاکستان کے جو فین ہیں انگلینڈ میں دیکھیں ہمارے پاکستانی کتنے لوگ پہنچے ہوئے میچ اپنی ٹیم کو سوڑ کرنے کے لئے پاکستان میں ہمارے لوگ پرکٹ کو بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں تو میرا میسیج بڑا کلیر ہے کہ یہ پاکستان تینوں وانڈے میں اچھا نہیں کھیلا مگر اس کے باوجود آپ یاد رکھئے گا کہ جس سچویشن سے پاکستان کے لڑکے گئے ہیں سات دن آئیسلیشن میں رہنا پڑتا ہے کمرے میں بند رہنا پڑتا ہے ایکسکیوز نہیں ہے یہ بٹ میں ایک پوزیٹیف نوٹ پہ یہ بات سارے فینس کو کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ جا کے ایسی کنیشن میں جا کے اپنے آپ کو اپنے پلانز کو اور اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا اپنے ٹیلنٹ کو سامنے رکھنا تو میں فین کو یہی کہوں گا کہ آپ کی اپنی ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم ہے یہ ہارے گی بھی یہ جیتے گی بھی اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے رہیں آپ ان کا یہ ہمارے ہیروز ہیں یہ ہمیں خوشیاں بھی دیتے ہیں تو یہ ہی ہمیں غم بھی دیں گے تو جو لوگ خوشیاں دیتے ہیں ان کو غم کے مطابق یاد رکھے گا دو طرح کے لوگ کبھی انسان کو نہیں بھولتے ایک برے وقت میں ہاتھ کو چھوڑ کے جانے والا اور ایک برے وقت میں ہاتھ کو تھامنے والا جب پاکستان کی عوام نے جب ہمارے دور میں ہمیں ایک چیز کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا تھا یقین کریے گا کہ ہمیں برے وقت میں ہمارے پاکستان کے جو لوگ تھے اور پوری دنیا کے جو پاکستانی لوگ تھے جہاں جب ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے پھر ان جان ماننے کو دل کرتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے بینگ ایکس کرکٹر اور بینگ انٹرناشنل پلیئر پاکستان کو میں نے سرب کی ہے تو میں آپ ساری عوام سے سارے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ برے اور اچھے وقت میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں یہی لڑکے انشاءاللہ ہمیں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے اور پاکستان کا جھنڈے کو اونچا کریں گے پلیس کیپ سپورٹنگ یور ٹیم بیکارز اسی پاکستان ٹیم اسی پاکستان ٹیم اسی پاکستان ٹیم اسی پاکستان ٹیم اور جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں جذبہ یہ بڑھنا چاہیے پاکستانیت تھا کہ اپنے برے اور وقت اچھے وقت میں اپنے لوگوں کا خیال رکھا جائے